اسلام علیکم آج لائے ہیں آپ کے لئے زبردست کیوری کا حل ہاو ٹو میک ونٹر سپیشل مکھن ملائی ساگ ایزی لی یعنی کہ آسان طریقے سے کیسے بنا سکتے ہیں اے ٹو زیٹ پروسس بتائیں گے آپ کو پاکستان کی انبان شان ہے پنجاب اور پنجاب کی موس پاپلر موس فیمس ٹریڈیشنل ریسپی آج آپ سے شیئر کر رہے ہیں کیجی سے بھوک نہ ہوتے ہوئے بھی کھانا پسند کریں گے آپ تو کیا تو اس امید کے ساتھ کہ آپ پیچھ بار ٹھک تھاک ہوں گے سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ببرکر نام سے جو بڑا مہربان اور نہائی کرہم کرنے والے ہیں ٹھیک پہ جانے آپ یہی تو ہے ساگ بلکل فریش اور ترو تازہ اب اس کو بنانا کیسے ہے تو آپ نے ایک ایک گندل اٹھانی ہے اس کا آپ نے فس سے چھلکہ اٹھانا ہے تو تمام گندل کا آپ نے آہستہ آہستہ سے چھلکہ اٹھار لینا ہے جو پتہ ساتھ میں اترتا ہے اتر جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ نے ان کو اکٹھا کرنا ہے اور اس کی کر لینی ہے کٹنگ لیکن اس کے لیے ساتھ میں آپ کو چاہیے مزدار اور زبردست ساگ بنانے کے لیے بتوا بظاہر تو یہ سیمپل سی بوٹی ہے لیکن ساگ میں ایڈ کرنے سے ساگ کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہو جاتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتاتے چاہیں کہ اس کے مقلب سے نام میں کوئی باتو کہتا ہے کوئی بتوا پتہ نہیں اب آپ کیا اپنی زمان میں کہتے ہیں تو اب باتو کے ساتھ ہم نے یہاں پالک لے لی ہے جس کو ہم کاٹ رہے ہیں ساگ کرنے اور اکٹھا کرنے کے بعد اسی پروسس کو فالو کرتے ہوئے سیم آپ نے باتو کو بھی کاٹ لینا ہے اور ساگ کو بھی کاٹ لینا ہے یہ وہ سیمپل سا طریقہ ہے جو عمومن ہمارے گاؤں میں استعمال کیا جاتا ہے ساگ بغیرہ کاٹنے کے لیے لیکن اگر آپ کے پاس مشین آویلیبل ہو تو آپ اس کے ذریعے بھی کاٹ سکتے ہیں تو کٹنے کے بعد نیکس امپورٹنٹ سٹیپ ہے اس کو دھونے کا تو دھونیاں اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس میں مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اب اس کو اچھے سے دھونے کے لیے آپ بڑے سارے برطمیں پانی لیں اور اس میں باسکٹ میں تھوڑا تھوڑا ساگ ایڈ کریں اور پھر اس کو اچھے سے دھونیں تو تمام مٹی بغیرہ جو ہے وہ باہر نکل جائے گی تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے بہت ہی آسان طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں مٹوں میں ساگ نہ تو سارا دن لگے گا نہ گھنٹے لگیں گے تو اب ساگ آپ نے ایڈ کر دینا ہے پریشر ککر میں اور پھر اس میں آپ نے ہاف لیٹر پانی ایڈ کرنا ہے اور بینہ بند کیے آپ نے دس سے پندرہ منٹ اس کو پکانا ہے جبکہ اچھے سے پانی چھوڑ دے تو پھر آپ نے پریشر ککر کو بند کرنا ہے اور تقریباً 20 منٹ کے لیے آپ نے اسے پریشر دینا ہے اور پھر آپ نے پریشر ککر کو کھول لینا ہے تو پھر اس میں موجود پانی جو آپ کو ملے گا وہ آپ نے نکال دینا ہے یعنی کہ اس سے ڈرین کر دینا ہے اس طریقے کو اختیار کرنے سے آپ کا پساگ جو ہے وہ بہت مٹھا اور مزے کا بنے گا تو پھر اس سٹیٹ پر اب ایڈ کریں گے ہم اس میں سبز میچ پالک اور باتو تو بالک کا ایڈ کر دیتی ہیں جسے ہم نے دھولیا ہے بعد میں باتو ایڈ کریں گے اور سبز میچ کوٹنے کے بعد آپ نے ایڈ کر دینی ہے اس میں جتنی کی آپ مقدار چاہتے ہوں یہی پھر آپ نے ہی زبردست ٹرک اختیار کرنا ہے کہ آپ نے ایڈ کرنا ہے اس میں کچھ تھوڑا سا سالٹ اور ایک چمچ آپ نے سابس زیرہ ایڈ کر دینا ہے جو کہ ساگ کے ساتھ کک ہوگا تو ساگ میں بہت ہی مزے کا ٹیسٹ ایڈ ہوگا تو پھر آپ نے 30 مینٹ کے لیے پریشر ککر لگانے ہے اور جب پریشر ککر آپ کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کا ساگ اچھے سے گل چکا ہوگا نہ صرف اس کی گندل بلکہ لیف یعنی کے پتے بھی اچھے سے گل چکے ہوں گے تو اب نیکس ایمپورٹن سٹیپ ہے اس کی بائنڈنگ کرنا تو بائنڈنگ کے لیے اس کو لگانا ہے گھوٹا تو گھوٹا لگانے کے لیے آپ سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ آپ کو چاہیے ہوگا ایک پیالی آٹا تو ایک پیالی آٹے میں آپ نے ایک کپ کی پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یہاں اگر آپ چاہیں تو مکعی کاٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں دوسری ٹیپ آپ نے یہ ایک تیار کرنی ہے کہ چھوٹے موں کے برطن میں گھوٹا کبھی بھی نہیں لگتا تو آپ نے کھلے بڑے سارے برطن میں اس ساگ کو ایڈ کرنے ہیں گرم گرم کو ہی آپ نے مکس کرنے ہیں یعنی یہ گھوٹا لگانے ہیں اور ساتھ میں آپ نے تھوڑا تھوڑا سا مکچر بھی ایڈ کرتے جانے ہیں تو جلد ہی پانچ دس منٹ میں انشاءاللہ آپ کا ساگ بہت ہی سوفٹ اور فلفی مکھن والا ہی جیسے ٹیکسٹر تیار ہو جائے گا آپ کی ساگ کا تو اب اس ساگ کو آپ یہاں اس سٹیج پر فرائی کر سکتے ہیں اور اسے پریزرگ کر سکتے ہیں پریزرگ کرنے کے لیے آپ اسے ایر ٹائٹ جار میں ڈالیں اور ریفریجیٹ کر لیں تو اب آپ کو بتانے ہیں کہ بینہ تیسی ہی کہ مکھن والا ہی جیسے ساگ کیسے آپ پیار کر سکتے ہیں جسے تڑکہ لگانے کے بعد آپ ایڈ کریں گے اس میں ایک میلیم سائز کا پیاز چوک کیا ہوا اور ایک ادر ٹوماٹر تھوڑے سے مزے کے لیے کیونکہ اس میں بہت زیادہ کھٹائی ایڈ نہیں ہوتی نہ لیمن نہ دہی ساگ میں چونکہ سبس میٹ سسکاپی مقدار میں ایڈ ہوتی ہے اس لیے سوٹ میٹ یا حلدی کا استعمال ضروری نہیں ہوتا ہم زیرہ دھنیا اس میں ایڈ کریں گے اس کو فرائی کریں گے تو پھر اس سٹیج پر ایڈ کر دیں گے اب اس میں ہم ساگ جس کو ہم گھوٹ چکے ہیں تو ساگ کی اگر نیوٹریشنل ویلیو آپ دیکھیں تو یہ ویٹامین اے ویٹامین سی اور ویٹامین کے اور فیٹس اور آئیرن کا بھرپور مرجن ہے ساگ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے خاص پرک اکتیار کرنا ہے اگر آپ کا ساگ کڑوا ہو کسیلہ ہو یا نہ ہو آپ اگر تھوڑی سی مقدار گھڑ کی یا پھر ہاف تی سون کے قریب آپ سکر ایڈ کر دیں گے یہ ساگ دے گا وہ ٹیسٹ جو آپ نے کبھی بھی نہیں پایا ہوگا اگر ساگ کو ہیلڈی بینفیٹس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بہت ہی بہترین غزہ ہے یہ نہ صرف دل کی بیماریوں کو دور کرتے ہیں بلکہ یہ کینسر جیسی موزی مرس کا بھی خاتمہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ڈائپ ٹیز کے لیے بھی بیسٹ ہے اب اگر یہ کوشتن آپ کے مائن میں آرہا ہے کہ ساگ کو فرائے کتنا کرنا ہے تو ہمارے حساب سے آپ نے اس کو اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائی یعنی کہ ساگ جب برتن کے ساتھ لگنے لگے تو آپ سمجھے کہ آپ کا ساگ جو ہے وہ فرائے ہو چکا ہے سبزدھنیا ایڈ کریں اور پھر اس میں گرم مسالے ایڈ کر کے ایک منٹ کا دم دیں اور پھر اسے اپنے کرنے سے پیالے آپ اسے ہلکا سا گانش کریں سبزدھنیا اور گرم مسالے کے ساتھ اور دو چمچ دیسی گھی ایڈ کر دیں گے اگر آپ بات میں تو پھر یہ بے شک بھی نہ گھیر سی گھی کہ بٹر کے فرائے کیا ہو ہے ساگ لیکن دے گا آپ کو ایسا مکھن والائی جیسا ٹیسٹ کے اس کا جواب نہیں آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی ضرور فیڈبیک دی جئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشباش رکھے چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور بیل آئیکن بھی دبا دی جئے گا اور ہمیں دے اب اجازت جلد ملیں گے انشاءاللہ اللہ پیس